بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دو تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اوشکے کے ساتھ آج کیا بلوگ کرتے ہیں شروع اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ اور آج ابھی میں اور ابیر بھائی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ہم دونوں آئے ہیں بکریوں کا چارہ لینے کے لئے لیکن اس سے پہلے ہم نے گنے لے کر آنے ہیں ادھر ہمارا ایک بھائی ہے دوست ہے ان سے ہم نے پوچھا تھا تو وہ کہتے ہیں جب آپ کا دل کرے تو لے لیا کرو ابھی ہم وہاں پر جانے لگے ہیں گنے لینے کے لئے گنے لانے کے بعد پھر بکریوں کا چارہ کٹے گے تو پہلے جاتے ہیں گنے لے کر آتے ہیں زیادہ نہیں لے گے ہم چار پانچ ہی گنے لے گئے تو جی ابھی ہم نے یہ ساتھ گنے لیا ہے اور ان کے جو اوپر آگ تھے وہ یہاں پر پڑے ہوئے ہیں ہمارے بھائی ہے یہ ان کا ہے ان سے ہم نے پوچھا تھا کہ بھائی ہم نے گنے لے کر جانے ہیں تو اس نے کہا کہ یہ آپ کا حکمات ہے آپ کا جب دل چاہے آپ یہاں سے لے کر جا سکتے ہو تو ابھی ہم نے یہاں سے گنے لے لیا ہے تو آجو بھائی بھائی آؤ بیٹھو پھر اب چلتے ہیں بکریوں کا چارہ کٹتے ہیں ابھی ہم اپنے کھیتوں میں پہنچ گئے ہیں یہاں سے بکریوں کا چارہ کٹے گئے اور اب جب ہم گنے لے کر واپس آ رہے تھے تو عبدالستار بھائی وہ بھی ہمیں راستے میں مل گئے وہ بھی اب میں نے آپ کو بولا تھا وہ اپنے بینسوں کے لئے چارہ لینے کے لئے آئے تھے تو موٹسانکل کے پیچھے اس نے ریڈی ڈالی ہوئی تھی اور وہ جا رہے تھے میں نے اس سے بتایا کہ بھائی ہم نے یہاں کے گنے لیا ہے تو اس نے موٹسانکل پر چلتے ہوئی بولا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم چارہ کٹے گئے چارہ کٹنے کے بعد پھر گھر کو چلے گی تو پہلے کٹے گیا ابیر بھائی چارہ ابیر بھائی کو چارہ کٹنا نہیں آتا تو دیکھتے ہیں وہ کیسے کٹتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نہیں کٹنا چلو ایسے کرو آپ ادھر آؤ میں کٹتا ہوں ابید بھائی کو چارہ تو کارنہ نہیں آرہا یہ آپ کے تاہر تاہی جائر ہے لیکن میں ابھی کارنے لگا ہوں چارہ اور میں نے آپ کو ایک شیئر بھی چیک کرانی ہے پہلے وہ چیک کراتا ہوں ابید بھائی کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سرسو کا ایک پودا ہے ٹھیک ہے اس کی جڑ جو ہے وہ ادھر ہے لیکن یہ جو جتنا بھی اس کا تنہ ہے نا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے کا سارا کٹ چکا ہے اور یہ تھوڑا سا چھلکہ آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ اس کے پوری زندگی کا داروں مدار اس چھلکے پہ ہے کہ پورے کا پورا اس کا تنہ ہی اس سے علیدہ ہو گیا ہوا لیکن ایک چھلکے کی وجہ سے اس کی زندگی بنی ہوئی ہے کل میں نے ادھر سے بکریوں کا چارہ کٹا ہے تو کل میں نے یہ دیکھا اس لیے میں نے اس کو کٹا نہیں اور اس کو ایسے ہی رہنے دیا اپنے دوستوں کو یہ چیک کر رہو گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ماشاءاللہ پورے کا پورا ہرا ہے ذرا سا بھی نہیں مر جایا ہوا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں صرف ایک چھلکے کی بنیاد پہ یہ اب زندہ ہے ماشاءاللہ جی اللہ کی شان دیکھ سکتے ہیں تو بکریوں کا چارہ ہے وہ ہماری گلی میں رہتا ہے ہمارا ہی ہم سایا ہے اپنی بینسوں کے لیے چارہ لینے آیا تھا اور میں نے بھی اس کی بیل گاڑی پہ اپنا بکریوں کا چارہ رہ دیا اب وہ جا رہا ہے اور اس کا بکریوں کا چارہ لے کر میں گرہ آ گیا تھا اور اب میں آپ لوگوں کو تکھاتا ہوں ہماری جو چھوٹی بکری ہے اس کی آنکھ وہ آپ ٹھیک ہو نہ ہو شروع ہوگی ہے تو میں پہلے آپ کو وہ دو ساتھ دیکھ سکتے ہیں پہلے تو اس کی آنکھ بلکل ہی بند تھی لیکن اب آستا آستا یہ کور ہونا شروع ہوگی ہے آج میں نے یہ دیکھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر کسیز یہ نا آنکھ ٹھیک ہوگی ہے حضورگو کا یہ کامیاب ہوا ہے اور صحیح صحیح لوگ کہتے ہیں انہوں نے اپنی ایک عمر گزاری ہوتی ہے انہوں کا عمر بھر کا تجربہ تھا تو جو کامیاب ہوا ہوا ہے خیار آئی کا ویلوگ جو ہے یہی پہ ختم کرتے ہیں اپنا بہت سارا خیار دکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں کامل ہوتی او ویلوگ میں گیا ملتاکہ من خوبس